بس مولا آج کی رات وہ کس سخت ہے یقین ان سب پر سختی لیکن شاید حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی سخت ہے باپ کا سایہ اٹھ جانا آسان نہیں اور وہ یہ وہ بیبیاں کے جو مدینہ سے ظلم اور ستم دیکھتی آ رہی ہوں جنہوں نے گھر کے جلتے ہوئے دروازوں کو دیکھا ہو جنہوں نے جو ہے وہ اس حالت میں آپ کے گھلے میں رسیوں کو دیکھا ہو مولا یقین ہے آپ کے لئے یہ مرائل اتنے سخت نہیں جتنے مرائل مدینہ کے سخت تھے لیکن آج کی رات زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی یہ بچیاں یتیم ہونے جا رہی ہیں مولا مولا پھر بھی جو ہے وہ آج کوفہ کے لوگ جمع ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جمع ہو کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے فرزن بیان کرتے ہیں آج کی رات کہ بابا نے سب اولاد کو سب کو جمع کیا ایک ایک کو نام سے پکارا گفتگو کی وسیعتیں کی بیان کر رہے ہیں وسیعتوں کو اور اپنے امام حسن علیہ السلام کو بیٹے کو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منتقل کیا ایسے ہمیں کہتے ہیں کہ عباس کہاں ہے حضرت عباس کے جو تیرہ یا پندرہ سال کے ہیں دیوار کے نارے لگے ہوئے گھریہ قناہ ہیں بی بی جینب سلام علیہ حضرت عباس کو لے کر آتی ہیں کہ بابا بلا رہے ہیں حضرت عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس حسین فاطمہ کا فرزن ہے مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے آنکھوں میں آنسویں گریہ کر رہے ہیں امام علی نے کہا حسین آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں آپ تو اس امت کے شہید ہیں کہ لوگ آپ پر گریہ کریں گے اپنے ہاتھ کو امام حسین کے سینے پر رکھا ہاں عزاداران محترم آج کی شب خیامت کی شب ہے آج یتیم جو کوفہ کے تھے آج وہ دوبارہ یتیم ہونے جا رہے ہیں آج وہ جو بچے کئی راتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہربان وہ ہمارا شفیق باپ نہیں آیا رات کی تنہائی اور خلوت کے اندر کہ جو آ کر ہمیں دیتا تھا چند راتوں سے ہم اس کے منتظر ہیں نہ جانے جب پتا چلا کہ وہ خود مریض ہے تو یہ بچے یقیناً دروازوں کے باہر آ گئے میں کہوں گا امیر المومنین آج کی شب سخت ہے اسی اثناء میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک کمرے کے حجرے کے ایک طرف دیکھتے ہیں اور السلام علیکہ کہتے ہیں کہ جہ تمہارے جد رسول میرے بھائی پہ امبر جو ہے وہ تشریف لہ چکے ہیں میرے چچا حمزہ میرے اور برادر جعفر تشریف لہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مستحق ہیں جلدی آئیے اسی عالم میں دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے سارے فرزن کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بیان ہوتا ہے کہ اسی عالم میں حضرت زینب کی صداے اور گریہ بلند ہوتا ہے وا بھتا وا علیہ نہیں کہوں گا یا علی یہاں پر جو ہے وہ آپ کی اس وفات اور اس شہادت کے بعد جیسا آپ نے کہا آپ کو غسل کفن دیا گیا جہاں آپ نے کہا آپ کو رات کو دفنایا گیا مگر یا لا یوم یوم قابہ دللہ یہاں پر مولا کوئی نہیں تھا کہ جو آپ کی بیٹیوں کو عذیت دیتا مولا یہاں آپ کو کفن ملا یہاں ایسا نہیں تھا کہ آپ کا بدن بے گورو کفن رہا یہاں ایسا نہیں تھا مولا کہ آپ کے بدن کے اوپر جو ہے وہ گھوڑوں نے اپنے قدموں سے کو پامال کیا یہاں ایسا نہیں تھا کہ آپ کے بچوں کو جنازوں سے تمہاچوں کو تازیانوں سے ہٹایا گیا